کہ میراج کا وقت کیا تھا کتنا تھا اور اس میں نمازیں دی گئی تھی پچاس تھی اس کے بعد میں کچھ کم کر دی گئی ہیں اسی مطالق اسی خبیل کا سوال ہے جو واضح طور پر آپ بتا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک سفر چونکہ رات کے وقت میں ہوا لیکن وقت کتنا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے نا رسول پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے لیلن فرمایا ہے اللہ نے رات کے نہایتی قلیل سے قلیلتر وقت میں یہ مبارک سفر کرایا اس پر کتنے لمحے کا اطلاق ہوگا چشم زردنے سفر ہوا یہ اللہ کے قدرت کی طرح کے دلیل خرار دیا گیا ہے اس لئے کوئی آج تلق اس لمحے کا تأیون نہ کر سکا نہ صبح قیامت تک کسی کے بس میں ہے کہ وہ اس کا تأیون کر سکے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک علیہ السلام کی اس مبارک سفر کو اپنی قدرت عظیمہ کی دلیل قرار دے دیا ہے اور بالکل یہ طور پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی جو رفتار ہے ایک سکر میں تین لاکھ کلومیٹر یا تین لاکھ میر کی رفتار یہ قیمو بیش اس کی جو یہ رفتار ہے جس کو آج دنیا تسلیم کر چکی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اللہ نے جو ذہن دیا ان کی اختیرات اور ایجادات کی برق کی یہ رفتار ہے تو جو براق بھیجا گیا وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام سفر کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمیا قد جاکو من اللہ نور کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس میرے حبیب سرابہ نور بن کر کے تشریف لائے ہیں اللہ پاک خود فرماتے اللہ نور السماباتی والارض اللہ بھی آسمان و زمین کا نور ہے پھر انبیاء وہ جو فرشتہ حاضر تھا وہ کون ہے حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم خلقت الملائکت من نور فرشتے بھی نور سے پیدا کیے گئے تو ظاہر ہے کہ نورانی کائنات کی بات ہے اور نور جن کو اللہ نے عطا کیا ان کی قیفیت کی بات ہے اس کی برق رفتاری اور اس کی صورت رفتار کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا کسی کے گمان اور خیال میں آنی سکتا اس لئے وراء الوراء ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے بہرحال چشم زدن میں یہ واقعہ وقوع پیزیر ہوا رسول پاک علیہ السلام پر اللہ پاک نے اپنی امت کے لئے پچاس نمازیں مقرر فرما دی تھی حضور علیہ السلام انہیں پچاس نمازوں کے ساتھ شریف لا رہے تھے صحیح بخاری شریف میں آتا ہے چھٹے آسمان پر موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر انہوں نے تفصیلات درز آپ سے سننے کے بعد ارز کیا ارجع الاربی کا فصلہ تخفیف کہ آپ اپنے مولا کی بالغہ میں رجوع کر کے تخفیف کروا لیں کیونکہ بنی اسرائیل کو میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ نہیں ادا کر سکے تو آپ کی امت تو یہ پانچ نمازیں ہیں بہرحال ان کے لئے مشقت پچاس نمازیں مشقت ہو جائے گی رسول قریب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ ملتے جا کی اللہ نے پانچ کم کی پیتالیس ہوئی اس طرح سے ہر مرتبہ آپ کے رجوع ہونے میں پانچ پانچ کر کے پیتالیس کم کر دی گئی بل آخر پانچ رکھ دی گئی اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے پچاس فرض کی تھی پانچ آپ کے کہنے پر کرتا ہوں لیکن وحی خمسون وخمسون ہے تو پانچ پڑھنے کے لحاظے مرعد و سواب میں پچاس ہیں پچاس کا سواب عطا کروں گا لا يبدر القور لدی میری بات بدلنے والی نہیں ہے میں نے پچاس فرمایا تھا تو پچاس کا سواب آپ کی امت کو عطا کروں گا پڑھیں گی پانچ پائیں گی سواب پچاس کا